اسلام علیکم امکر چھوٹی موٹی منس انڈرسٹائننگ بھی ہوتی ہے اور بچے جو سو کیاوٹے کوئی اسی بات بھی نہیں ہوتی بس ان کے مزاج کے خلاف کچھ ہو جائے والد کے تو وہ بھڑک جاتے ہیں یا زبرداشت نہیں ہوتا اور اس خزم کی اگر دعائیں بچوں کو بار بار غصے کی شدت میں دیتے ہیں تو کیا یہ بچوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہ دعا سچ ہو جائے گی ہمیں زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی کیونکہ ہمارے والد انہیں غصے میں ہمیں یہ بدعا دے گی ہے کیا یہ چیز ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کون غلط تھا کون صحیح تھا کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ والدین کی دعا تو فورے ایکسپٹ ہوتی ہیں اور جو حالی تو غصے میں آپ نے آپ کو کنٹرول نہیں ہوتا یا آپ یہ سمجھیں وہ بائپولر ہیں یا زرے میں اچھی ہوتے ہیں زرے میں بدل جاتے ہیں زرے میں اچھی ہوتے ہیں تو جب بدل جاتے ہیں تو غصے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کچھ بھی یعنی گالی دے دیں گے یا کوز دیں گے تو کیا یہ چیز ریلی لگتی ہے بچوں کو میں اس تعلق سے پوچھنا چاہ رہے گا انکل آپ پلیز اس بات پر روشنی دالی اسلام کی مالیچ کے حساب سے اور آپ کی ٹھیک ہے انکل اللہ آپ کے سب کو سلامتے بہت شکریہ بیٹے بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت سوال کو آپ نے بھیجا اور دوسرے یہ کہ جو آپ اس چینل کا منتلی بیسس پر تعاون کرتی ہیں یقین جانئے وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طریقے سے آپ کے تعاون کا شکریہ دا کروں اللہ رب العالمین آپ کے والد کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ کو ان کے لئے صدقہ ہے جاریہ بنائے بلا ناغہ بہت سارے ایسے ویورز ہیں میرے جو کہ چینل دیکھتے ہیں چینل سے علم بھی حاصل کرتے ہیں لیکن چینل کو سپورٹ کرنے کا کبھی سوچتے ہی نہیں ہے لیکن یہ بچی اللہ کا شکر ہے اس بچی نے جب سے کمیٹمنٹ کیا بلا ناغہ ہر ماہ یہ حسب استطاعت چینل کو سپورٹ کرتی ہے ہر اس جوال میمبرشپ اختیار کرنے والے شخص کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس چینل کی ریول کی ہڈی بنا ہوا ہے اور اس مشن دعوتی مشن کو وہ مستحکم کر رہا ہے طاقت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے موازین حسنات میں ہم سب کے موازین حسنات میں اس کی نیکیوں کو درج فرمائے آمین یا رب العالمین آپ نے بھی اگر کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ چینل جس کو ہم دیکھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں اس کو سپورٹ بھی کی جائے لیکن موقع نہیں ملتا میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنا سوال مجھے بھیجتے ہیں ہم سے ہر طرح کی خدمت بھی لیتے ہیں لیکن کبھی ایک سہاں میں انہوں نے تو سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوا کہ استغفر اللہ سبسکرائب کرنا تو دور بہت بھی یہ ذرا سوچئے کہ آپ کی سبسکرائبشن سے یا آپ کی جوائن ممبرشپ سے اس چینل کو بہت فرق بڑے گا اور ہم سنجیدگی سے آپ کے مسائل کا حل فیس بوک اور یوٹیوب پر اس سے بہتر طریقے سے ویڈیوز بنا کر پیش کرتے رہیں گے تو برائے کرم اس چینل کو سپورٹ کیجئے یہی سوال جو آپ کا ہے سماحت الشیخ عبدالعز بن باز بفتہ مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اگر بیٹا حق پر ہے اور اولاد حق پر ہے چاہے وہ بیٹا ہو بیٹی ہو کوئی بھی ہو اور والد یا والدہ غلطی پر ہیں تو ان دونوں یعنی والدین کی دعا اس کے خلاف قبول نہیں ہوگی اللہ تعالی والد کی بددعا قبول نہیں فرمائے گا اولاد جب والدین کے حقوق ادانہ کرے یا ان کے حقوق میں کمی کرے تو یہ اولاد کی طرف سے والدین کی نافرمانی شمار کی جاتی ہے جبکہ والد اپنی اولاد کو کسی کام کا حکم دے یا کسی ایسے کام سے روکے جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اولاد کے لیے اسے قبول کرنا لازم نہیں ہے مثلا باپ اپنے بیٹے کو بلا وجہ کہہ دیتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو ایسے میں بیٹے کو کیا طلاق دینا چاہیے جی نہیں طلاق نہیں دینی چاہیے ماں باپ کی بات اس کو تسلیم ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اگر ماں باپ کی بات کو مان لیتا ہے تو بیوی پر ظلم کرتا ہے تو یہ ظلم اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بلا وجہ طلاق کے حکم کی حکم کی عدولی والدین کی نافرمانی نہیں ہے اگر آپ کو بہت سارے لوگ کل بھی ایک میسیج میرے پاس آیا انہوں نے کہا کہ والد تو کہہ دیا تھا بچے کو کہ طلاق دے دیں میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے ان کے اوپر تو وہی آتی تھی آپ کے والد کے اوپر کیا وہی آتی ہے حالانکہ وہ شرک سے یا گمراہیوں سے لطفت ہوتے ہیں اور بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ طلاق دے دیں تو بچوں کو بھی ہر وہ نافرمانی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب منتی ہو اگر والدین یہ کہیں تو ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے تو والدین اس پر بیٹے کو بددعا ہی کیوں نہ دیں تو اس سے بیٹا گنہگار بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی انشاءاللہ اس پر کوئی حرج ہوگا آپ اپنے والدین کے ساتھ نائنصافی نہ کریں اگر وہ آپ کے ساتھ غلطی کر رہے ہیں تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا تو آپ ان کے لیے اچھے الفاظ میں یا ابتی یا اے میرے ابباجان عبراہیم علیہ السلام کے والد مشرک ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ بہت حسن سے بہت اخلاق سے پیش آتے ہیں اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ جو بدعا کا معاملہ ہے نا یہ بدعا آپ کب دیتے ہیں مطلب میں گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں پوری دنیا کو جلانا شروع کر دوں کہ فلانا بھی فڑوسی بھی مر جائے فلانا بھی مر جائے فلانا بھی مر جائے کیا یہ طریقے کار یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ تو مانگنے والا گنے گار ہے یہ تو مانگنے والا گنے گار کیوں؟ کیونکہ بدعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدعائے کی تھی وہ ظلم کے خلاف ہوتی ہے آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے اور آپ اپنا بدلہ لینے کے اختیار آپ کے پاس نہیں ہے آپ اتنے طاقتور اور کمزور ہیں طاقتور نہیں ہیں تو ایسی صورت میں آپ اپنے رب سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں کہ اللہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کچھ کفار دھوکے سے لے گئے اور انہیں شہید کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قنوط نازلہ یا بدعائیں کی تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے کوئی زیادتی کرے تو اس کی بدعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور یہ بھی شرط نہیں ہے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس نے بدعا کی اور وہ بنعن ویسے ہی قبول ہو جائے البتہ جو قائدہ ہے وہ یہی کہ آپ پر کوئی ظلم کرے اس کے خلاف آپ بدعا کر سکتے ہیں وہ قابل قبول ہے لیکن آپ گھر بیٹھے اپنے بچوں کو ہی بدعا دینے لگیں اور خاص طور پر بیٹے اگر یہ کوئی ذہنی بیمار ہے کوئی شدید غصے کا شکار ہے شدید غصے میں تو میں اکثر کہاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ودیشت ہے لا تلاقہ ولا عطاقہ فی اغلاق جب پاگل ہو جاتا ہے انسان کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے دماغ کو تب اس کی کوئی یہ جو بدعائیں ہیں اپنی بیوی کو بھی وہ طلاق دے دیتا ہے اغلاق حضاد کر دیتا ہے تب بھی اس کی اس بات کو قبول نہیں کیا جاتا تو خلاص اکلام یہ ہوا بٹے کہ اگر بیٹا حق پر ہے اور والد غلط پر ہیں یا والدین غلط پر ہیں تو ان کی دعا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالی یہ پسند کرتا ہے کہ ہم بھی انصاف کریں اور ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں بہت شکریہ آپ کے چینل کے سپورٹ کا ایک بار پھر جزاک اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون